میں بہک سکوں یہ مجال کیا میرا رہان ماں کوئی اور ہے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الحادی پرگرام میں جنت کا موضوع چل رہا ہے اور پشلے پرگرام میں بھی جنت سے متعلقہ بہتی نفیس آیت آپ کی خدمت میں ذکر کی تھی آج انشاءاللہ سورہ حامیم السجدہ اس کے بعد اس میں ایک آیت موجود ہے وہ انشاءاللہ عرض کریں گے اللہ تبارک پر تعالی اشارت فرماتا ہے کہ انہ الذین قولو بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ربن اللہ ہمارا رب اللہ ہے ثم استقامو پھر وہ اس پر استقامت پذیر رہے تتنزلو علیہم الملائکہ تو ان پر بوقت وفات فرشتے نازل ہوتے ہیں جب ان کا انتقال ہوتا ہے تو فرشتے ان کے پاس آتے ہیں کیا کہتے ہیں اللہ تخافو یہ کہ تم خوف نہ کرو ولا تحزنو اور غم میں مبتلہ نہ ہو وَأَبْ شِرُو بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُمْ تُمْ تُعَدُونَ اور تم بشارت حاصل کرو اس جنت کی جو جس کا تم سے وعدہ کیا دیا جاتا ہے یا وعدہ کیا جاتا ہے نحنو اولیاءکم فی الحیات الدنیا ہم تمہارے دوست ہیں اس دنیاوی زندگی میں وفی الاخرہ اور آخرت میں وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ اور تمہارے لئے اس جنت میں ہر وہ چیز ہے جس کی تمہارے نفوس خواہش کریں وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْدَعُونَ اور تمہارے لئے اس میں وہ ہے جو تم طلب کرو نُزُلَمْ مِرْغَفُورُ الرَّحِيم یہ مہمانی ہے جو مزمان اپنے مہمان کے لئے تیار کرتا ہے اس کو مہمانی کہہ دیتے ہیں تو یہ مہمانی ہے اس رب کی طرف سے جو غفور ہے رحیم ہے یعنی بہت گناہ بخشنے والا ہے مہربان ہے تو دیکھیں ابھی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جنت کی بشارت کے بارے میں بیان فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جنہیں بوقت وفات جنت کی بشارتیں دی جائیں گے اور فرشتوں کے طرف سے بشارتیں ہوں گے لیکن وہ کون لوگ ہوں گے ان کے بارے میں اللہ نے وضاحت فرمائی کہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے یعنی کیا مطلب صرف یہ نہیں کہ صرف زبان سے کہہ دیا اللہ ہمارا رب ہے اور پھر خرافات میں لگ گئے مراد یہ نہیں ہے جنہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے یعنی اپنا رب مان لیا تو پھر جیسا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ویسا پورا بھی کر کے دکھایا کہ جب ہم کسی کو اپنا آقا تصور کر لیتے ہیں کہہ دیتے ہیں یہ میرا آقا ہے اور ہم اپنے آپ کو غلام بنا لیتے ہیں تو پھر آقا جو کہتا ہے غلام اس کا کہنا مانتا ہے وہی اچھا غلام ہوتا ہے فرمابردار غلام ہوتا ہے وہ ہماری طرح ان غلاموں کی میں بات نہیں کر رہا ہوں کہ جو یہ نعرہ تو لگاتے ہیں کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام ان کے سامنے بیان کیے جائیں تو یہ غلام اپنے آقا کا کہنا ماننے کے لئے تیار نہیں ہوتا ویسے نعرہ لگاننے کے لئے تیار ہے جو غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے لیکن غلامی رسول میں شرع احکام کی پابندی قبول نہیں ہے غلامی رسول میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند کو فوق دیتے ہوئے اپنی پسند کو قربان کر دینا قبول نہیں ہے غلامی رسول میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناپسندیدگی کے پیش نظر کچھ حامال کو چھوڑ دینا قبول نہیں ہے لیکن غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے تو یہ ہم کس کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں یا دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں یا دھوکہ دینے کی نیت نہیں ہے تو پھر انتہائی ہم نادان ہیں کہ ہم اپنے دعویوں کی اصلیت نہیں سمجھتے ہیں ہم ان کی حقیقت کو نہیں جانتے ہیں بس اس کے ظاہر پر اعتماد کر کے اپنے آپ کو سمجھتے ہیں ہم بہت پکے سچے غلام ہیں غلام تو وہ ہوتا ہے جو اپنے آقا کا کہنا مانے حکم تو بعد کی باتیں آقا کے اشاروں پر چلے اگر اس کو آقا کا مزاج پتا ہے کہ آقا اس وقت میرا بولنا پسند نہیں کرے گا میرا بیٹھنا پسند نہیں کرے گا میرا لیٹنا پسند نہیں کرے گا میرا کہیں آن سے چلا جانا پسند نہیں کرے گا یا میرا ٹھہرنا پسند نہیں کرے گا وہ ان کی پسند کے خیال کر کے اس کے تقاضے کے مطابق اپنے عملے میں تبدیلی لے کر آئے گا اور یہاں تو ہم ایسے غلام ہوتے ہیں کہ سراحتاں پیغام ہمارے سامنے آتے ہیں اور ہم قبول نہیں کرتے ہیں تو یہاں یہ جو مراد آیت میں یہ کہ انہوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے ثم استقامو پھر اس پر استقامت پذیر رہے یعنی ایک تو اللہ کی وحدانیت کے قرار کیا اس نے جو عقائد قرآن میں بیان کی اپنے حبیب کے ذریعے پہنچائے ان عقائد کو اختیار کر لیا جن عامال کے بارے میں فرمایا ان عامال کو خوشدلی کے ساتھ اختیار کر لیا اور پھر ایسا نہیں کہ یہ ایک دو دن کے لیے ہو ثم استقامو پھر اس پر استقامت پذیر رہے یہاں تک کے موت آگئی بس یہ ایک پوائنٹ بہت سمجھنے والا ہے کہ ہم بعض اوقات وقتی کسی چیز کو اختیار کرنے کے بعد پھر نہ ماضی کو یاد رکھتے ہیں نہ فیوچر کی اتنی فکر کرتے ہیں نماز پڑھ لی بس اب یہ نہیں کہ میں آگے کیا فیوچر پہنیں گے نہیں ایک دو دفعہ پڑھیں گے پھر چھوڑ دیں گے ایک دو دن سچ بولیں گے پھر جھوٹ پر آ جائیں گے ایک دو دن گناہ چھوڑیں گے پھر ان گناہوں کے طرف آ جائیں گے یہ صحیح طریقہ نہیں ہے استقامت بہت بڑی چیز ہے ایک دفعہ ہمت کر کے آدمی دین کی طرف آئے اور آج سستہ ماضی کو بلکل پیچھے کر دے گناہوں کو اپنے یاد رکھے تاکہ توبہ کر سکے توبہ کرنے کے بعد ان گناہوں کو بھی بھول جائے اب اپنے فیوچر کے طرف نگاہ رکھے کہ اب مجھے اس پر استقامت حاصل کرنی ہے تو جو استقامت کے ذہن کے ساتھ عمل کو اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس میں برکت پیدا فرماتا ہے اور جس کے ارادے ہی تذبذب والے ہوتے ہیں چلے آج شروع کرتا ہوں نماز جب تک استقامت ملی پڑھ لیں گے ورنہ چھوڑ دیں گے جیسے رمضان میں شروع کرتے ہیں شروع شروع کے اندر بڑا جوش ہوتا ہے اور لگتا ایسا ہے کہ جیسے اب یہ تو مرتے دم تک نماز نہیں چھوڑائے گا لیکن رمضان کے آٹھویں روز نوے روز دسویں روز جا کے بریک لگ جاتی ہے بحثوں کو اور مزید سے غائب ہو جاتے ہیں اب یہ کیا ہے کہ انہوں نے یہ تو کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے اقرار کیا اس کے حکم کے مطابق عمل بھی اختیار کیا لیکن ثم استقاموں کو انعام حاصل نہ کر سکے اور بھاگ گئے یہ غلط رویہ ہے تو اگر کوئی حمد سے نیک عمال اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے اس پہ جمع رہتا ہے پھر اس کے جب وفات کا وقت آئے گا تو بیوی رو رہی ہوگی بچے رو رہے ہوں گے ماں باپ رو رہے ہوں گے دوستہ باب ایسی کھڑے ہوں گے اور اس کے کانوں میں بشارتیں دی جا رہی ہوں گی لوگ غمزگین ہوں گے کہ اب یہ جا رہا ہے بچارہ اور پتہ نہیں اس کو کتنے تکلیف ہو رہی ہوگی یہ کیا ہوگا اس کے ساتھ قبر میں لیکن وہ نیک آدمی بالکل مطمئن ہوتا ہے آپ دیکھیں نا کہ لوگوں کو تو نظر نہیں آرہا کہ کیا ہو رہا ہے آسمان سے فرشتے فرشتے آئیں گے قطار در قطار جمع ہو جائیں گے ملک الموت علیہ السلام بہت ہی خوبصورت شکل میں تشریف لائیں گے جنتی تھال ان کے پاس ہوں گے جنتی پھول ہوں گے جنتی خشبوں ہوں گے جنتی رومال ہوں گے اور وہ آ کر پھر ان کے سامنے بیٹھیں گے اور بشارت جب اس کو دے رہے ہوں گے تو وہ تو ہمارے مطلب ظاہری بدن چونکہ ختم ہو چکا ہوتا ہے روح بار نکل جاتی ہے تو چہرے پہ مسکراہت نہیں آتی ہم کھل کھلا کے ہنس نہیں پڑتے ہم خوشی کا اظہار نہیں کر پاتے ورنہ اگر اللہ تعالیٰ اس کا موقع دے دیتا تو پھر یہ لوگ دیکھتے کہ ایک نیک آدمی مرتے ہوئے کس قدر خوش ہوتا ہے تو یہ گھر والے رو رہے ہوں گے اور جس نے نیک عمل کیا جس نے زمانے کی پروہ نہیں کی جس نے اپنے اللہ کو رازی کرنے کے لئے اپنے نفسانی خواہشات کو کچھل کر رکھ دیا شیطان سے پکی دوستی نہیں کی کیونکہ رزق وہ اللہ کا خاطر تھا تو پھر ایسے آخری وقت میں اس کے کان میں جب بشارت دی جاری ہوگی لوگ رو رہے ہوں گے اور وہ ہنسرا ہوگا یہ اللہ نے بیان فرمایا کہ تتنزلوا علیہم الملائکہ ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں ملائکہ ملک کی جمع ہے ملک ایک فرشتے کو کہتے ہیں اگر ملک الموت علیہ السلام آتے تو صرف اکیلے آتے تو صرف ملک فرماتا اللہ تعالیٰ ملائکہ جمع ہے اس کا مطلب ہے بہت سارے فرشتے آئیں گے اور سب گھیر لیں گے اور اب اس کو بشارتیں دی جائیں گے اللہ تخافو تم خوف مت کرو بلکل آگے تمہارے لئے منزل آسان ہے ولا تحزنو اور جن کو تم پیچھے چھوڑ گئے ہو ان کے بارے میں غمگین نہ ہو بلکل بے فکر رہو ایسا نہیں ہے کہ تمہارے بیوے بچے بے آر و مددگار ہوں گے اگر ایک نیک آدمی کا انتقال ہوتا ہے بظاہر وہ بہت بڑا سرمایہ چھوڑ کرنی جاتا لوگ کہتے ہیں دیکھا نا ہم نے تو کہا بھائی یہ نیکیوں میں کچھ نہیں رکھائے ملہ گیری میں تھوڑا بہت بھائی دنیا کا بھی کرو دیکھو نا بیوے بچوں کو چھوڑ گی اب کیسے گزارا ہوگا آپ کو ٹینشن لینے کے ضرورت نہیں ہے آپ کا رب جس طرح آپ کو دے رہا ہے اس کو آپ سے کہیں زیادہ دے گا اس لئے کہ یہ بشارت اس کو دے جاتی ہے کہ تم غمگین نہ ہو تمہارے بیوی بچوں کا سہارا اللہ تعالیٰ ہے اللہ تعالیٰ ان کے لئے غیب سے ازباب مہیا کرے گا اور ان کی کفالت کرے گا اس لئے نیکہ لوگوں کے بچے ماشاءاللہ پلتے ہیں بڑھتے ہیں بڑے ہوتے ہیں اور بہت اچھے طریقے سے اللہ تعالیٰ ان پر کرم فرماتا ہے وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ اللَّتِكُمْ تُمْ تُعْعَدُونَ اور تم بشارت حاصل کرو اس جنت کی جس کا تمہیں وعدہ دیا جاتا تھا یعنی اب انقریب تم اس جنت میں داخل ہو جاؤ گے بس تمہارے ڈیوٹی ٹائم ختم ہو گیا اب کوئی ڈیوٹی نہیں ہے آخری جب ہمارا سانس نکلتا ہے نا ہمیں ہچکی آتی ہے موت کی غشی تاری ہوتی ہے بس وہ اس سے پہلے ختم بس دنیا اب راحتوں کے سلسلے ہیں عمل ختم ہو گیا تو مختصر سے وقت میں اگر کوئی آپ سے یہ کہے کبھی ایک مہینے ڈیوٹی کر لو بس پھر جتنی تمہارے زندگی ہے ہر مہینے تمہیں ایک لاکھ روپے تنخواہ ملے گی تمہیں میڈیکل فری ہوگا تمہارے بچوں کے تعلیم فری ہوگی سال میں دو وزٹ آپ کے باہر ڈیوٹی پہ نہیں آنا ایک مہینے کر لو ڈیوٹی بس پہ پوری زندگی کے لئے کافی ہے ہر سال تمہیں ہر مہینے تمہیں پیسے ملتے رہیں گے سب کچھ کون بے وقوف ایسا ہوگا جو یہ جوب نہیں کرنا چاہے گا یعنی ایک مہینے کی تو مشقت ہے کر لو بھئی پھر تو پوری زندگی کے رہات ہیں تو یہاں پر تو پھر پوری زندگی کا مطلب ساٹھ سے ستر سال اس کے بعد پھر یہ نعمت منقطع ہونی ہے لیکن یہاں دوسری صورتحال ہے اس مختصف زندگی میں کر لیں اس کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کے لئے رہت ہے پھر کوئی عمل ہی نہیں ہے پھر بس نعم ہے تو یہ کتنا سمجھداری کا سودا ہوگا کہ اگر انسان اس مختصر ترین زندگی میں اپنے رب کو رازی کرنے کے لئے استقامت سے عمل کر لیں مشقت برداش کر لیں اس لئے ہم اپنے بھائیوں بہنوں سے گزارش کرتے ہیں خصوصاً اپنی بہنوں سے کہ جو بعض اوقات ڈس ہارٹ ہو جاتی ہیں اگر کوئی عورتیں تانے دیتی ہیں ملانی بول دیتی ہیں اور کہتی ہیں بھئی اس کو تو نہ اچھا رشتہ ملے گا نہ یہ مطبع ہے کہ دنیا کے دور میں آگے بڑھائے گی کوئی فکر کی بات نہیں ہے آپ استقامت سے دین پر چلیں ایک وقت آئے گا کہ آپ کے لئے راحت کے دروازے کھلیں گے آزمائش میں یہ جڑھ ہوشیار مبتلا ہوں گے کیونکہ جو اللہ اس کے رسول کے بیان کردہ باتوں کو معمولی سمجھے اور آج کل کے دور کے اعتبار سے ماد اللہ ان کو ناقابل عمل تصور کرے وہ شخص سمجھدار کبھی نہیں ہو سکتا اس کو پستاوا ہوگا اور پھر وہ فرشتے کہتے ہیں کہ نحنو اولیاء اکم فی الحیات الدنیا و فی الاخرہ ہم تمہارے دوست یا تمہارے مددگار ولی دونوں کے لئے استعمال ہوتا ہے کہ ہم تمہارے دوست ہیں یا تمہارے مددگار ہیں دنیاوی زندگی میں بھی اور آخرت میں دنیاوی زندگی میں اس طریقے سے کہ اب یہ موت میں آپ کو آسانی دی جائے گی پھر قبر میں ساتھ پھر میدانِ مہاشر جاتے تک اور یا پھر اس کا مطلب ہے کہ جو آپ کے پیچھے رہ جانے والے ہیں ان کی کفالت ان کی غیب سے امداد اور آخرت میں بھی وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَحِي أَنفُسُكُمْ اور تمہارے لئے اس جنت میں ہر وہ جس کی تمہارا نفس خواہش کرے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْدَعُونَ اور تمہارے لئے اس میں وہ ہے جو تم طلب کرو اس کا مطلب ہے کہ دو طرح کی چیزیں ہیں کہ ایک تو وہ جو ہم جانتے ہیں کہ کون کون سی چیزیں ہیں انہیں ہم طلب کریں گے اور ایک ہوتا ہے کہ بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کو ہم نے کبھی دنیا میں دیکھا نہیں ہوتا لیکن خواہش ہوتی ہے کہ ایسا ہو جائے مثال کے طور پر اگر کوئی ہم سے پوچھے کہ تمہیں ایسا گھڑا چاہیے کہ جس کے دو پر ہوں وہ تمہیں لے کے اڑے ہر جگہ تو ہمارا نفس کی خواہش تو کرے گا لیکن ہم طلب کیوں نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ سے کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ دنیا میں تو ایسی چیز تقریباً محال ہے کہ کیسے ملے گی تو ہمارا نفس خواہش کرتا ہے بہت ساری چیزوں کیلئے کہ ہم طلب اس لئے نہیں کرتے کہ ہمیں پتا ہوتا ہے کہ وہ چیز ہمیں ادھر نہیں مل سکتی ہے لیکن جنت میں دونوں چیزیں ہوں گے جس کی نفس خواہش کریں وہ بھی اللہ تعالیٰ دے دے گا جو ہم طلب کریں گے وہ بھی ملے گی اور یہ یاد رکھیں کہ میں نے پہلے بھی اس کی دفعہ وضاحت کی تھی کہ بعض وقت ایسا سنتے ہوئے ایک دم شیطانیہ تو ذہن میں ڈال دیتا ہے کچھ ہوتے ہیں شرارتی ذہن کے والٹی سیدھی چیزوں کے بارے میں سوچتے ہیں اچھا کیا وہ ملے گی کیا وہ ملے گی وہ چیز حاصل کر سکوں گا کیا نہیں یہ مانگوں گا تو یہ یاد رکھیں کہ جنت میں جانے کے بعد پھر وہ خرافاتیں ذہن میں نہیں ہوں گی یہ مزاک مستیاں شرارتیں دنیا تک رہیں گی جنت میں جا کے سب کے سب بالکل سیدھے ہو جائیں گے اور اللہ تعالیٰ کوئی خراب چیز ذہن میں آنے ہی نہیں دے گا کیونکہ یہ آتی ہے نفس کی وجہ سے یا شیطان کی وجہ سے یا طبعی تقاضہ ہوتا ہے اور طبیعت جب ہماری گندگی میں رہنے لگتی ہے تو تقاضے بھی طبیعت کے گندے ہو جاتے ہیں اب جب ہم جنت میں جائیں گے نفس مغلوب ہوگا شیطان جہنم میں ہوگا طبیعت میں صاف ستری ہو جائیں گی تو پھر الٹے سیدھے یا گندے خیالات کیسے آئیں گے ذہن میں تو اس لیے وہاں پر جب ہم جو ہمارا نفس چاہے گا اس سے مراد مباہ چیزیں ہیں اچھی پاکیزہ چیزیں ہیں اور انہی کو ہم طلب کریں گے اللہ کی بارگاہ سے اور کہا جائے گا کہ یہ اللہ کی مہمانی ہے غفر الرحیم رب کی طرف سے تو اب جس طریقے سے فرض کر لیں کہ آپ کو ایک شادی کارڈ ملتا ہے ایک عرب پتی کا ملتا ہے کروڑ پتی کا ایک لک پتی کا ایک غریب کی طرف سے آتا ہے تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کس کی شادی میں میں جاؤں گا تو مجھے کہاں بیٹھنے کو ملے گا کیسا ہال ہوگا اور کیسے کھانے ہوں گے آپ عام سے اندازہ کر سکتے ہیں اگر یہ غریب آدمی ہے استطاعات کم ہیں تو کوئی اس کی حیثیت کے مطابق لون ہوگا کوئی ہال وغیرہ بک کرایا گیا ہوگا اور کھانے عام سے قسم کے ہوں گے جو اس کے بجٹ میں آتے ہوں گے لیکن ایک عرب پتی کا اگر آپ کو ملے گا تو آپ سمجھ جائیں گے کوئی بہتی پوش علاقے میں بہت بڑا شادی ہال ہوگا اور ایک نہیں بلکہ دس قسم کے کھانے ہوں گے اور وہ بھی بہترین قسم کے شیرف نہ تیار کیے ہوں گے ان کا ذائقہ ایسا ہوگا جو آپ نے کبھی چکھا نہیں ہوگا اگر کوئی ایسی بڑی شادیوں میں جاتے ہیں تو پھر آپ نے محسوس کیا ہوگا وہاں پہ اسپیشل ڈشز ہوتی ہیں جو عام آدمی تو کبھی نہ اس نے دیکھی ہوتی ہیں وہ اور نہ کبھی بچارے کو استطاعات ہوتی ہے تو ان کا ذائقہ چکھا ہوتا ہے یہ دنیا میں بھی ہوتا ہے تو آپ غور کریں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جتنی کسی کی حیثیت بڑی ہوتی ہے اس کی طرف سے جو مہمان نوازی کا معاملہ ہوتا ہے تیار شدہ چیزیں ہوتی ہیں وہ اتنی عالی قسم کے ہوتی ہیں اب اگر اس طرح کا میزبان اللہ تبارک و تعالی ہو کیونکہ اللہ تعالی میزبان ہوگا ہم اس کے گویاک ایک طرح سے مہمان ہوں گے عید پر بھی یہی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عید کے روزے منع کیے وہ اس لیے کہ نبی کریم نے فرمایا کہ یہ دن تمہارے لیے اللہ تعالی کی طرف سے مہمانی کا دن ہے یعنی گویا کہ اللہ تعالی کی طرف سے تمہارے کھانے پینے کے دن ہے میزبان گویا کہ اللہ ہے دسترخان گویا کہ اللہ تعالی کا ہے اور کھاؤ پیو ان دو دنوں کے اندر روزہ رکھنا منع کر دیا یعنی عید کے دنوں کے اندر عید العظہب کے چار روزے اور ایک عید الفطر کا پانچ روزے منع ہیں اسی طریقے سے اب یہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ حدیثوں میں بھی آیا ہے تو گویا کہ اللہ تعالیٰ وہاں پر ہمارے لیے ایک مہمانی تیار کرے گا اب اس سے خودی آپ ادعادہ کر لیں کہ جس چیز کو اللہ نے تیار کیا ہوگا جس کو وہ اپنے محبوب بندوں کو دینا چاہتا ہوگا اس کی کیا شان ہوگی اور اس کے لیے ہمیں کرنا کیا ہے نیک عمل کرنا ہے اس لیے بار بار ہم یہ ارز کرتے ہیں جتنے ہمارے بھائی بہن ہمیں سن رہے ہیں ہمیں اپنے عامال کو دیکھنا چاہیے اگر اچھے عامال ہیں اللہ کا شکر ادا کریں اگر گناہ ہیں تو فکر کریں جس طرح ان کو یہ بشارتیں دی جارہی ہیں موت کے وقت اگر ہمارے عامال برے ہوئے تو اور کوئی عذاب نہ بھی ہوا ان کی بشارت سے محرومی ہی انسان کے لیے انتہائی تکلیف کا باعث ہوگی اس لیے یہ وقت مختصر سا ہے کتنی زندگی تو گزری گئی ہے تھوڑی بہت زندگی باقی ہے کیوں نہ اللہ سے دوستی کر لیں اللہ تعالیٰ کا دامن رحمت تھام لیں اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی اطاعت کی طرف بلکل پختہ طریقے سے آ کر استقامت کے ساتھ عمل کریں انشاءاللہ دنیا بھی سمر جائے گی اور آخرت پر بہتر بن جائے گی اللہ تعالیٰ مل کے توفیق عطا فرمائیں آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين رہا نوما کوئی اور ہے موسیقا موسیقا موسیقا